اسلام علیکم ویورز ویلکم تو ستاجی آن لائن ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے منسٹری آف ڈیفنس کی ایکزیم سیریز میں جو تھرڈ فیس ہے اس کے حوالے سے تو اس میں تھرڈ فیس میں سیکومیٹرک ایکزیم آپ سے لیا جاتا ہے جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ منسٹری آف ڈیفنس کی طرف سے سکریننگ ٹیسٹ اور ڈسکرپٹیو ٹیسٹ ہو چکے ہیں وہ لوگ جنہوں نے سکریننگ ٹیسٹ کو کریک کیا تھا ان کو پرسیڈ کیا تھا سیکنڈ سٹیج پہ ایم اوڈی نے اور سیکنڈ سٹیج جو کہ ڈسکرپٹیو ٹیسٹ کی تھی جو لوگ سکریننگ ٹیسٹ کو کوالیفائی کر پائے وہ اپنا ڈسکرپٹیو ٹیسٹ بھی دے چکے ہیں وہ ڈیفرنٹ سیٹس تھی جن کے لیے ایم اوڈی نے آپ سے ڈسکرپٹیو ٹیسٹ لیا اور سکریننگ ٹیسٹ لیا ابھی وہ سیٹس جو ہیں وہ اسسٹنٹ ایکٹر کی ہو سکتی ہے ٹیسٹ سپروائزر ہے اسسٹنٹ ٹیسٹ سب انسپیکٹر ہے سیکیورٹی سب انسپیکٹر ہے یو ڈی سی ہے ایل ڈی سی ہے اوپریٹر سپیشل ہے ٹیکنیکل منیٹرنگ سٹاف ہے سیکیورٹی اسسٹنٹ ساب انسپیکٹر ہے سیکیورٹی سپروائزر ہے یہ ٹوٹل ایک سو سترہ سیٹس ہیں جن کے ایکزیم آپ سے لیے جا چکے ہیں اور ابھی اس کا تھرڈ فیز جو ایکزیم سیریز کا ہے وہ سائکومیٹرک ایکزیم ہے تو وہ لوگ جو کہ ڈسکریپٹیو ٹیسٹ کو کریک کر پائیں گے ان سے یہ ٹیسٹ لیا چاہے گا اس یہ ٹیسٹ کیا ہے اس کے حوالے سے بات میں بات کریں گے لیکن پہلے یہاں پر تھوڑی سی جو پریویس ایکزیم ہیں اس کے حوالے سے تھوڑی سی ڈیٹیل جو انا آپ کے ساتھ شیئر کرنی ضروری ہے اس کا میرٹ الگ سے بنے گا یعنی سکریننگ ٹیسٹ اور ڈسکریپٹیو ٹیسٹ ہے اور اس کے بعد سائکومیٹرک ہے سائکومیٹرک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ریکمینڈ یا ناٹ ریکمینڈ کیا جاتا ہے یہ آپ کی پرسنیلٹی کا بیسکلی ٹیسٹ ہوتا ہے جب یہ تینوں سٹیجیز ہو جاتی ہیں تو پھر ایک اوورال میرٹ بنتا ہے اور اس میرٹ کی بنیاد کے اوپر ہی آپ کو جو ہے انٹرویو کے کال آتی ہے یعنی سکریننگ ٹیسٹ ڈسکریپٹیو ٹیسٹ اور سائکومیٹرک کی ریکمینڈیشن اور ناٹ ریکمینڈیشن وہ کنسیڈر کرتے ہوئے آپ کا میرٹ بنایا جاتا ہے فر انٹرویو بعد دفعہ ایسے ہوتا ہے ہے کہ آپ سکریننگ ٹیسٹ بھی INTERVY اس لیے آپ کے جو آپ کا پورٹل ہے اس پر لکھا آجاتا ہے کہ آپ نیکس ٹیج پہ پروسیڈ نہیں کر پائے اور اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو سکریننگ ٹیسٹ و دسکرپٹی ٹیسٹ میں بہت آؤٹ پر فارم کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا سیکھومیٹر ٹیسٹ جو ہے وہ ریکمینڈ نہیں ہوتا تو وہ بھی جو ہے میرٹ میں نہیں آتے اور ان کو بھی نیکس ٹیج پہ پروسیڈ نہیں کیا جاتا تو اب وہ لوگ جو کہ دسکرپٹی ٹیسٹ کو کریں گے تو ان سے سیکھومیٹری ایگزیم لیا جائے گا ابھی اس میں ڈو ڈیفرنٹ فیزز پی پریویسلی ہو چکے ہیں ان میں کچھ لوگوں کے ایگزیم جو ہیں وہ ایک ڈیفرنس کے ساتھ لیے گئے ہیں یعنی کہ اسیسٹنٹ ڈیکٹر کا پہلے ہو گیا تھا پھر اس کے بعد آپ سے سیکیورٹی ساب انسپیکٹر ساب انسپیکٹر اور اپریٹر سپیشل کے ایگزیم لیے گئے اس کے بعد سیکنڈ فیز میں جو کہ اوپر سیٹس مینشن ہے جس میں اسسٹنٹ سکیورٹی سپروائزر ہے ٹیکنیکل ملٹرنگ سٹاف ہے ٹیفک سپروائزر ہے اور ٹیفک انیلیسٹ ہے ان کے ایگزیم جو ہیں وہ سیکنڈ فیز میں آپ سے لیے گئے یعنی ایک ویک کے ساتھ اگر پریویس پیکٹرس کو مدد نظر رکھا جائے تو اس میں یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے وہ وہ لوگ چنہوں نے پہلے دیا تھا یعنی اسسٹنٹ دیکٹر اور باقی سب انسپیکٹر ہے سکیورٹی سب انسپیکٹر ہے اپریٹر سپیشل ہے تو ان کے ریزلٹس جو ہیں وہ پہلے آ جائیں گے ایک ویک کے اسپیکٹڈ یہ کیا جا رہا ہے اس طرح ہم آئیڈیا لگا سکتے ہیں کیونکہ جس طرح سے اگزیم ہوئے ہیں اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ایک ویک کا ڈیفرنس رہے گا جس طرح سے آپ کے ڈسکریپٹیو ٹیس کے نے کیا کہ ایک دو دن پہلے آپ کا ڈسکریپٹیو ٹیسٹ کا ریزلٹ آیا اور آپ کو ڈسکریپٹیو ٹیسٹ کے لیے کال کر لیا گیا تو اسی طرح سیکھومیٹرک ٹیسٹ میں بھی ہوگا کہ زیادہ وقت نہیں دیا جائے گا اس لیے آپ آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ آپ نے ڈسکریپٹیو ٹیسٹ کس طرح سے کیا ہے آپ اس کو آیا کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے تو اس طرح سے آپ اس اگزیم کی پرفارمنس جو آپ نے وہاں پر کی ہے جو بھی اپنے ایسیز یا اس کے علاوہ جتنے بھی questions تھے وہاں پر current affairs سے related یا typing test سے related جو بھی آپ نے وہاں پر کی ہیں آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ کا آپ کتنے پانی میں ہے آپ اس کو کس ہاتھ تک جو ہے وہ crack کر پائیں گے یا نہیں crack کر پائیں گے تو اس لیے ان کو مدنظر رکھتے ہوئے ابھی آپ کو اپنے سیکھومیٹر exam کی تیاری جو ہے وہ شروع کر دینی چاہیے پہلے اگر نہیں کی تو ابھی اس کو جو ہے وہ fast track پہ لے کے چلیں تاکہ جیسے result آئے تو آپ کی تیاری جو ہے وہ فل فلچ ہو اس وقت تک تو اس میں آپ کو guide کر دیتے ہیں کچھ اس طرح psychometric exam میں کون کون سے portions آتے ہیں اور اس میں آپ نے کس طرح سے اس کو attempt کرنا ہے سب سے پہلے یہاں پر جو ایک چیز میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ psychometric test جو ہے وہ pass یا fail اور صحیح یا غلط اس میں کچھ نہیں ہوتا اس میں صرف آپ کی personality جو ہے وہ آپ کی personality کیسی ہے negative ہے positive ہے یا different personality personality کے آپ کے attributes جو ہیں ان کو judge کیا جا رہا ہوتا ہے psychomet جو psychiatrist ہوتے ہیں ان کے ذریعے تو یہاں پر اس test کو crack کرنے کے لیے کچھ جو tricks استعمال کے جاتے ہیں ان میں سب سے best trick یہ ہے کہ آپ کی practice اس test کو اگر آپ بہت زیادہ آپ نے practice کی ہوئی ہے ان چیزوں کو کرنے کی تو آپ کا یہ test جو ہے بہت اچھے طریقے سے اور بہت آسانی سے آپ اس کو crack کر پائیں گے ایک practice ہی best اس کے لیے سمجھے recipe ہے جو کہ آپ کو اس test کو crack کرنے میں بہت آتک مدد کر سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کے positive thoughts اور ان thoughts کو portrait کرنے کے لیے جو different words ہیں sentences ہیں ان میں accuracy بہت matter کر دی ہے تو یہ یہ تین چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کی speed بہت زیادہ ہونی چاہیے آپ کیونکہ جب آپ test میں appear ہوتے ہیں اس میں تو آپ کو time بہت کام دیا جاتا ہے تو آپ نے اس لیے آپ کے mind میں جو پہلا thought click کرتا ہے وہی آپ maximum آپ وہی thought لکھ پاتے ہیں اس سے زیادہ آپ کے پاس سوچنے اور جاننے کا time ہوتا ہی نہیں ہے اس طرح آپ کو آپ نے تین چیزیں رکھنی ہے ایک تو یہ کہ آپ کے speed بہت ہونی چاہیے practice سے یہ speed آئے گی اس کے علاوہ آپ کے thoughts جو ہیں وہ positive ہونی چاہیے اپنے positive چیزوں کو لینا ہے constructive way میں چیزوں کو لینا ہے negative or negative way میں چیزوں کو آپ نے لینے سے avoid کرنا ہے اور نہیں لینا اس کے علاوہ آپ نے جو thoughts وہاں portrait کرنے ہیں ان میں accuracy ہونی چاہیے ایک synchronization ہونی چاہیے وہاں پر ابھی آج کی اس ویڈیو میں psychometry exam کے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں ہم تھوڑا سا past practices کو بھی مدد نظر رکھتے ہیں کیونکہ ایم او ڈی کا یہ رہا ہے یہ routine رہی ہے کہ وہ ہر آنے والے سال کے ساتھ چیزوں کو نئی نئی طریقے سے present کرتے ہیں exam ڈیفرنٹ طریقے سے لیتے ہیں sometimes وہ اپنا exam کا pattern جو ہے paper altogether change کر دیتے ہیں پہلے ہی ہوتا تھا جس طرح سے ڈی کے ڈی جنرل category جو اپنے پندرہ سیٹے ہیں یہاں پر ان کے exam جو ہے وہ پہلا ان کا psychometry exam ایک دن کا لیا جاتا تھا اب ہی ان کا exam psychometry کا چار دن کا ہو گیا ہے جس طرح سے ISSB میں ایک second left and end وغیرہ کے لیے آپ جاتے ہیں یہ 17 scale کے لیے جاتے ہیں ISSB جس طرح سے آپ سے چار دن میں لیا جاتا ہے اسی طرح same pattern کو follow کرتے ہوئے ابھی اس کا exam ہوتا ہے اس کے علاوہ جو seats ہیں یعنی bps 16 یا بلو ان کے لیے جو psychometry exam ہے وہ ایک ہی دن میں لیا جاتا ہے اور یہ تقریباً دو ایک گھنٹے کا ہوتا ہے یا اس سے کامیاز زیادہ بھی ہو سکتا ہے تین گھنٹہ کا بھی ہو سکتا ہے یہ M.O.D کی ڈسکریشن ہے کہ وہ ہر سال اپنے پیٹرنز کو چینج کرتی ہے وہ question number of questions کو بھی چینج کرتی ہے different جو questions ہیں ان کو بھی بھی چینج کرتی ہے یعنی کہ آپ سے questions strength and weaknesses کے بارے میں پوچھے institutional questions پوچھے دیئے آپ کے strength and weaknesses جو ہیں آپ کے friends اور آپ کے جو آپ کے enemies ہیں ان کے angle سے بھی پوچھے گی آپ سے intelligence based questions پوچھے جائیں گے ہو سکتا ہے یہ questions آپ سے نہ پوچھے جائیں اور صرف یہ آپ سے personality related questions on word association test or sentence completion test ہو سکتا ہے یا آپ کا thematic appreciation یعنی picture story writing پہ ہی وہ اقتفاہ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ وہ نہیں پوچھتے تو اس طرح سے آپ نے ہر angle سے یہ چیزیں آپ تب crack کر پائیں گے جب آپ نے بہت سے زیادہ چیزوں کو cover کیا ہوگا تمام aspects کو آپ نے cover کرنا ہے ISSB کو مدد نظر رکھتے ہوئے اور اس طرح سے پھر آپ کے پاس ایک broad knowledge ہوگا اور آپ کوئی بھی questions آ جائے تو آپ اس کو easily attempt کر پائیں گے تو یہ ہے کہ previous practices current practices کو بھی آپ نے مدد نظر رکھنا ہے اور آپ نے any surprise کے لیے بھی تیار ہے جس طرح سے screening test کی بات کریں کریں جائے تو پہلے اس میں بڑے different test آتا تھا یعنی اس میں physics chemistry biology international relations آپ کو in depth computer sciences اور اس کے علاوہ analytic reasoning اس طرح آپ سے economics business law اور journalism سرلیٹی questions پوچھے جاتے تھے پھر اس میں انہوں نے changing کی پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ نیکٹی مارکنگ بھی نہیں ہوتی تھی اس کے بعد انہوں نے changing کی نیکٹی مارکنگ لے کے آگئے اور ان کا جو پیپر ہے وہ زیادہ تر فوکس ہو گیا جنرل نالج پہ اور اس میں analytical reasoning اور computer based questions آنے شروع ہو گئے یعنی کہ وہ جو physics chemistry biology international relations economics business law journalism اور ان چیزوں پہ جو زور دیا جاتا تھا وہ کم ہو گیا اور ایک generic paper بن کے آنا شروع ہو گیا ابھی انہوں نے کیا کیا ہے ابھی ان کا فوکس جنرل نالج پہ ہے اس کے ساتھ کمپیوٹر پہ ہے انہیڈیٹ کا reasoning کے اوپر ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم خاص سیٹوں کی بات کریں تو ابھی typing test بھی اس کے لیے لے جاتا ہے یعنی کہ assistant کے لیے udc ldc کے لیے اور ابھی جو اس دفعہ انہوں نے exam لیا ہے descriptive test میں اس میں آپ کے جو subject leader یعنی آپ نے اگر traffic analyst supervisor کیلئے apply کیا ہوگا ہے یا traffic analyst کیلئے apply کیا ہوگا ہے تو اس میں آپ کو technical questions بھی پوچھے گئے ہیں اس طرح اور previously بھی انہوں نے technical questions پوچھے تھے اس سے ہٹ کے بھی کوئی نئے چیزیں ایڈ کرتے رہتے ہیں یہ exams میں تو اس لیے آپ نے previous practices کو مدنظر رکھنا ضرور ہے اسی کی base پہ تیاری کرنی ہے لیکن آپ نے کسی بھی طرح کے adventure کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے فل فلیچ تو یہاں پر میں آپ کو overview دے دیتا ہوں کہ previously جو چیزیں ہوتی رہی ہیں ان میں کون کونسی جو question کس طرح سے پوچھے جاتے ہیں جو previously چیزیں ہوئی ہیں جی ان کے اوپر اگر دیکھا جائے تو سات different portions ہوتی ہیں جس میں آپ کو psychometry exam میں آپ کو test کیا جاتا ہے پہلا یہ ہے کہ intelligence based questions ہوئیں گے یعنی کہ mcqs type آ سکتے ہیں اس میں mcqs type میں آپ general knowledge related questions ہوں گے یہ دو سال پہلے کیے practicing کی تھی کہ last year انہوں نے نہیں پوچھے لیکن دو سال پہلے انہوں نے intelligence based questions پوچھے تھے جس میں آپ سے general knowledge general knowledge میں آج کافی چیزیں آ جاتی ہیں آپ اس کو بہتر جانتے ہیں اور general knowledge جو ہے اس سے ہٹ کے آپ کے verbal reasoning آئیں گے analytic reasoning آ جائے گی یعنی کہ basic چیزیں ہوتی ہیں بہت in depth میں نہیں پوچھی جاتی لیکن ہوتی ضرور ہے اور اس کے لیے بھی آپ کو ہوتا ہے کہ hundred questions ہوں اور آپ کو اس میں بیس سے تیس منٹ دیے جائیں جس میں آپ نے ان کو attempt کرنا ہوگا اس کے بعد personality related mcqs آتے ہیں personality related questions جس میں آپ کو ایک لکھر سکیل 5 point لکھر سکیل جو ہوتا ہے strongly agree سے strongly disagree اس کے اوپر آپ نے different چیزوں کو different questions جو وہاں پر put کیے گئے different statements آپ کے سامنے آ رہے ہوتی ہیں آپ کو page دیا جائے گا جس کے اوپر ان کے paper آپ کو جو دیا جائے گا اس کے اوپر different statements لکھیں ہوگی تو آپ نے ان کو وہاں پر liker scale کے اوپر اس کے accordingly آپ نے bubble fill کرنا ہوگا یعنی strongly disagree سے disagree neutral agree strongly agree جہاں پر بھی آپ کسی چیز کو rate کرتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے word association test word association یہ ہے کہ آپ کو ایک word دکھایا جائے گا جس طرح اس اس بی میں دکھایا جاتے ہیں کہ آپ کو وہاں پر hundred words دکھایا جاتے ہیں اور ایک word جو 10 seconds کے لئے screen پہ appear ہوتا ہے اور آپ نے اسی 10 seconds کے اندر اس word کو دیکھ کے جو آپ کے mind میں first thought آ رہا ہے وہ آپ نے portrait کرنا ہوتا ہے page کے اوپر تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ان test کو further detail میں ہم بعد میں discuss کریں گے لیکن ایک overview دے رہا ہوں یہاں پر میں صرف اس میں یہ ہے کہ اگر word association test میں آپ کے سامنے word appear ہوتا ہے اور آپ اس میں دو طرح سکوال کر سکتے ہیں تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ کے speed تیز ہے آپ کے پاس جو thought آ رہا ہے وہ ایک sentence کی فارم ہے وہاں پر لکھ دیں otherwise اگر آپ چاہیں تو اس کو word کو دیکھ کے جو پہلا word آپ کے ذہن میں آ رہا ہے آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں وہاں پر تو اس طرح سے یہ نہیں example دیتا ہوں ایک بہت ہی common word پوچھا جاتا ہے یعنی sex sex کو دیکھ کے آپ کے ذہن میں جو بھی پہلا thought آئے گا آپ اس کے اوپر sentence بھی بنا سکتے ہیں یا وہ thought لکھ سکتے ہیں یعنی sex is a biological need آپ اس طرح سے ایک sentence بنا دیں یا simple human need لکھ دیں یا جو بھی آپ کے mind میں پہلا thought آ رہا ہے اس سے اچھا thought آ رہا ہے sex کو دیکھ کے آپ کو دین میں male female کچھ بھی آتا ہے جو بھی آپ کے mind میں آئے گا لیکن کوشش کریں کہ positive چیز لکھیں negative چیز نہ لکھیں اس کے بعد یہ sentence completion آپ کے پاس آ جائے گی یہاں پر یہ ہوگا کہ آپ کو ایک sentence دیا جائے گا جو کہ آدھا ہوگا یعنی میں اپنے ملک آگے جگہ خالی چھوڑی ہوگی تو آپ نے وہاں پر لکھنا ہے کہ میں اپنے ملک سے پیار کرتا ہوں یا جو بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے اچھا یہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ چیزیں previous practices اگر ہم دیکھیں تو word association test اور sentence completion test یہ اردو میں بھی آتے رہے ہیں اور last year کی practice اگر دیکھیں تو یہ انگلیش میں بھی پوچھے جاتے رہے ہیں تو آپ نے اس لیے دونوں طریقے سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے یہ word association sentence completion test اور thematic appreciation test یہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں لیکن آپ یہ چین میں رکھ لیں کہ یہ تین چار پانچ یہ یہ ٹیسٹ جو ہیں یہ اردو اور انگلیش دونوں طرح سے آپ کو آپ نے تیار کرنا ہے کیونکہ اردو میں ہی پوچھا جا سکتا ہے اور انگلیش میں بھی دو سال پہلے اردو میں پوچھے تھے last year انہوں نے انگلیش میں پوچھا ابھی کیا کرتے ہیں یہ وہ آپ کو paper دیکھ کی پتا چلے گا تو اس لیے آپ نے آپ کو آپ نے دونوں طرح سے تیار کرنا ہے تو ہم تھے جی sentence completion پہ sentence completion میں یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ i enjoy تو اگر خالی sentence complete آپ نے کرنا ہوگا تو آپ لکھتے ہیں i enjoy the company of my friend جو بھی آپ اس کے علاوہ جو بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے positive sentence وہ لکھتے ہیں i enjoy the company of constructive people i enjoy visiting northern areas لکھتے ہیں hilli stations لکھتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہے وہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں thematic appreciation test یہ جی یہ بھی اردو انگلیش دونوں میں آپ کو اپنے تیار کرنا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک picture دکھائی جاتی ہے sentence completion test کا میں نے آپ کو time بتایا اس میں بھی یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی questions آئیں گے ان کے لئے یعنی کہ اگر وہاں پر 15 questions ہیں تو آپ کو اس کے لئے بڑا limited time دیا جائے گا limited time اس طرح سے کہ آپ کو ایک sentence complete کرنے کے لئے 10 10 سے 13 seconds maximum آپ کے پاس ہوں گے اس سے زیادہ نہیں ہوگا تو آپ آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی آپ کے پاس questions آ رہے ہیں جتنے بھی آپ تیاری کر رہے ہیں تو ان کو لکھنے کی speed اگر آپ نے اپنی check کرنا ہے تو ان کو 10 سے 13 seconds کے اندر اندر اپنے آپ کو رکھتے ہوئے ان کو attempt کریں تاکہ آپ اس questions کو easily حال کر پائیں 5th پہ جی آپ کے پاس picture story writing اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو دو سے تین pictures دکھائی جائیں گی یہ نہیں ہے کہ تین pictures کٹھی دکھائی جائیں گی sequence کے ساتھ یعنی کہ پہلی picture projector لگا ہوگا یہ چیزیں projector کے اوپر ہوں گی word association test سامنے projector بڑا سارا لگا ہوگا حال میں وہاں پر ایک word appear ہوگا sentence completion میں بھی یہ آپ کے پاس written form میں ہوگا sentence completion یعنی کہ آپ کے پاس جملے لکھے ہوں گے آپ کی sheet کے اوپر آپ نے ان کو complete کرنا ہوگا اور یہ thematic appreciation test اس میں بھی picture پر آپ کو دکھائی جائے گی 30 second کے لیے picture وہاں پر رہے گی اس کے بعد آپ کو picture 30 second کے بعد غائب ہو جائے گی اور 3 سے 4 minute یہ previous practices ہیں کبھی 3 minute تھے پھر 4 minute ہوگے اب ہو سکتا ہے 3 ہو ساڑھے 3 ہو یا 4 ہو تو آپ نے 3 کو متنظر رکھتے 3 ساڑھے 3 4 کو متنظر رکھتے ہوئے اپنی speed اور اس picture کو attempt کرنے کی practice کرنی ہے یہ picture آپ کے سامنے appear ہوگی اور آپ نے اس picture کو دیکھتے ہوئے ایک story develop کرنی ہے 30 second کے اندر اور پھر بعد میں 3 minute کے اندر آپ نے اس picture کی اس کو page کے اوپر لکھنا ہے اس میں آپ نے picture دیکھتے ہوئے آپ نے develop کرنا ہے کہ picture کے background میں کیا ہے پھر آپ نے picture میں کیا ہو رہا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک moral lesson بھی یہ نہیں ہے کہ moral lesson آپ نے کوئی الگ سے لکھنا ہے اس picture کے آخری جو ایک line ہوگی آپ کی اس کے اندر آپ نے اس moral lesson کو بھی explain کر دینا ہے جی تو اس طرح سے پہلی picture جائے گی اور اس کے بعد دوسری picture appear ہوگی وہ بھی 30 second کے لئے وہاں پر رہے گی اور پھر 30 second کے بعد غائب ہو جائے گی اور آپ کو 3 سے 4 minute دی جائیں گے story لکھنے کے لئے اسی طرح تیسری picture آئے گی اس کے بعد اس کے بعد آپ سے questions پوچھے جائیں گے آپ کی strength and weaknesses کے بارے میں from the perspective of your friends and enemies یعنی آپ کی strengths کے بارے میں پوچھا جائے گا لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے نظر سے بتانی ہے آپ نے بتانی ہے کہ جو آپ کے دوست سمجھتے ہیں کیا آپ کی strengths یہ ہیں اور اس کے بعد آپ کے جو enemies ہیں جو سمجھتے ہیں enemies کی نظر میں آپ کی weaknesses کون کون سی ہیں وہ آپ نے تین سے پانچ وہاں پر لکھنی ہوں گی تو اس لئے آپ اپنی پانچ ساتھ weaknesses اور پانچ ساتھ strengths جو ہیں وہ آپ ذہن میں رکھیں جو کہ آپ کے friends اور enemies کی نظر میں ہیں اور اپنے نظر میں بھی جو آپ کی strengths اور weaknesses ہیں وہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ آپ اس کو وہاں پر easily sketch کر سکیں اس طرح سے ساتھوں جو ہے وہ آپ سے situation based questions آ سکتی ہیں situation based questions یہ ہے کہ کوئی بھی scenario آپ کو دیا جائے گا یعنی آپ کے جس organization میں فرض کریں میں ایک example دے رہا ہوں کہ آپ جس organization میں کام کر رہے ہیں وہاں پر staff جو ہے وہ continuously return out rate جو ہے بہت زیادہ لوگ وہاں پر جا رہے ہیں چھوڑ چھوڑ کے تو آپ وہاں پر کون سی ایسی policy launch کریں گے یا آپ کون سی ایسی decisions لیں گے کہ staff جو ہے وہاں پر retain ہونا شروع ہو جائے یعنی آپ یہ تو آپ کو idea ہوگا کہ staff کو hire کرنا it is a lengthy process پھر اس کو آپ train کرتے ہیں develop کرتے ہیں اور وہ آپ کے لئے valuable person ہوتا ہے human resource ہوتا ہے تو وہ چھوڑ چھوڑ کے جاتے ہیں جب تو آپ کو نئے staff hire کرنے پڑتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کی بہت زیادہ cost company کی لگتی ہے تو اس چیز کو روکنے کے لئے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کیا ڈسین لیں گے تو اس طرح کی ہوں گے جی situation based question یہ تھی جی ایک overall scenario تھے جو کہ psychometry exam میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کم یا زیادہ ہو سکتا ہے لیکن major جو بھی questions ہوں گے وہ انہی ساتھ areas کے گرد گھومیں گے تو آپ نے یہ چیز مدنے نظر رکھنی ہے جی اس میں اب ایک اور چیز اگر آپ اس یہ ساری detail ایک booklet کی فارم میں ہم نے تیار کی ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ یہ ساری چیزیں اور جس طرح سے میں نے یہ چیزیں آپ کو بتائیں ہیں یہ ایک detail فارم میں with pictures with examples اور practice material یہ سارا کچھ ہمارے پاس available ہے اور اس booklet کو تیار کیا ان candidates نے جو کہ already exam crack کر چکے ہیں اور ابھی وہ موڈ میں سرب کر رہے ہیں یہاں پر ایک چیز میں clearly کہوں گا کہ یہ book assistant director کے لئے نہیں ہے کیونکہ exam 4 دن کا ان کو ایک دن کا جو starting ڈے ہوتا ہے پہلا جس میں یہ ساری چیزیں return میں پروجیکٹر پہ ہوتی ہیں اس میں تو کار آمد ہو سکتی ہے لیکن جو کہ ان کے command task ہوتے ہیں اس میں یہ booklet ان کو help نہیں کرے گی وہ ایک ڈیفرینٹ چیز ہے لیکن اس کے علاوہ جو جن لوگوں نے سب انسپیکٹر سکیورٹی سب انسپیکٹر ٹریفیک انیلیسٹ سپروائزر ٹریفیک انیلیسٹ اسسٹینٹ ڈی سی ڈی سی ڈی سی ڈی سی اس آئی سپروائزر ٹی ای ایم ایس کے لئے اپلائی کیا ہوگا ہے ان کے لئے یہ booklet انتھائی کار آمد ہے وہ اس booklet کو order کر سکتے ہیں ابھی یہ booklet آپ نے order کس طرح سے کرنی ہے اس کے دو طریقے ہیں جی پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمیں whatsapp کر سکتے ہیں 3419609058 یہ ہمارا whatsapp نمبر ہے آپ اس پہ جا کے یہاں پر ہمیں اس booklet کو order پلیس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمارے facebook page جو کہ www.facebook.com slash کے نام سے یہ url آپ سرچ کریں अٹلوک آپ کے سامنے ہے اور وہاں پر جا کے آپ ہمیں message کر سکتے ہیں کہ آپ کو یہ booklet چاہیے تو آپ کو یہ booklet provide کر دی جائے گی اس کے علاوہ WhatsApp number اور facebook page کا link ہمارے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں available آپ اس کو یہاں سے جا کے pick کر کے order پلیس کر سکتے ہیں اگر آپ booklet نہیں لینا چاہتے ہیں ویسے ہی آپ ہمارے چینل سے تیاری کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کے اوپر ایموڈی پریپریشن سیریز کے نام سے کمپلیٹ بکل پلی لسٹ آویلیبل ہے پلی لسٹ کا لنک بھی ویڈیو کی ڈسکریپشن میں آویلیبل ہے آپ وہاں پر جائیں اس پلی لسٹ کو کھولیں اور وہاں پر اپنے ایموڈی جو سیکھومیٹری ہیزم ہے اس کی ہر پورشن وائز تیاری وہاں سے کر سکتے ہیں لیکن یہ بکلٹ آرڈر کرنے کا آپ کے لیے ایزی یہ ہوگی کہ ہم اس میں آپ کو جو ورڈز ہیں اس کے اوپر آپ اپنا ریسپونس لکھتے ہیں یا آپ سنٹینس کمپلیٹ کرتے ہیں اور سٹوری رائٹ آپ کرتے ہیں تو وہ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں میں پرسنلی اس میں آپ کو گائیڈ کروں گا تاکہ آپ کو اپنی سٹوری جو ہے وہ اچھے طریقے سے لکھ سکیں اور اس کو پوزٹیوی کس طرح سے آپ نے لکھنا ہے یا کس طرح سے اپنے فریم کرنی ہے اس میں آپ کو گائیڈ کیا جائے گا تو اس طرح سے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس طرح آجی آن لائن کو یوٹیوب پہ سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ایک نئی ویڈیو آئے نئی انفرمیشن آئے تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن پہن جائے اور آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھئے اللہ حافظ